بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فورد سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقم صرف چینی اور سوجی کے ساتھ آج کی ریسپیوں آپ کے لئے لے کے ہوں اتنی خستہ مزیدار اور یونیک ہے کیا آپ حیران ہو جائے کہ تھوڑے سے پیسوں سے اتنی چاندر آپ ریسپی تیار کر سکتے ہیں بہت آسان ہے بہت ہی خستہ ہے بہت ہی دانے دار سی ریسپی ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سا ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ایک کپ پانی کا اور ایک کپی ہم اس کے اندر چینی ایٹ کر دیں گے تقریباً پورا کپی ہے پانی کا تھا تو یہاں پہ چینی میں ہم کچھ فلیورنگ کریں گے تو سب سے پہلے چھوٹی الائچی ایٹ کر دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا زردہ کلر یا یلو کلر ایٹ کر دیں گے اس سے خوبصورتی آ جاتی ہے یاد رکھا کریں ہمیشہ جب بھی آپ کوئی ریسپی بنائیں خوبصورتی کے اوپر شیپ کے اوپر دھیان رکھا کریں ٹھیک ہے روکی اوڑا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ خوشبو ہوتی ہے جو اکثر ڈیزرٹس میں ہم یوز کرتے ہیں ٹیسٹ سپی سے آ جاتا ہے مطلب خوشبو کی وجہ سے اور بہت ہی شاندر سا ہے کہ آپ کو ارومہ مل جاتا ہے تو یہ یہاں پہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ون فورتھ ٹیسپون تین سے چار ڈرابز اور اس سیرے کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے سائٹ پہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں بہت شاندر کلر آ گیا اب دوسری طرف بسم اللہ الرحمنہ مین ریسپی آنے لگی ہے دھیان سے دیکھیں گے کہ سٹیپس کو ورناب گلتی کر جائیں گے ون فورتھ کب ہم لیں گے یہاں پہ گھی کا اورلو سے فلیم کے اوپر ہی اس میں ایٹ کریں گے ہم سوجی اب سوجی کے ایک سین ہمیشہ یاد رکھئے گا سوجی کو جب بھی یوز کیا جاتا ہے ہمیشہ چھان کر یوز کیا جاتا ہے چاہے جتنی بھی یہ ساف ہو ڈیر گب ہم یہاں پہ سوجی کا لیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کی کریں گے اچھی طرح سے مکسنگ اب یہاں پہ جو سین ہے جہاں پہ لوگ گلتی کر جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جب ہم اس کی کرتے ہیں نا بھنائی یہاں پہ یہاں تو لوگ اس کو کچھی رکھ لیتے ہیں ٹیسٹ نہیں آتا ہے یا لوگ اس کو اوورکو کر کے جلا دیتے ہیں ایک دم سے ہی جل جاتی ہے تو آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو پکانا ہے کہ یہ دس سے پندرہ منٹ لے ہی جاتی ہے تو جب اینڈ پہ آتی ہے تو ایک دم سے ہی جلنا شروع ہو جاتی ہے آپ نے اس کو جلنے نہیں دینا آپ نے اس کو کب تک پکانا ہے جب تک ایک شاندار سی بھونی بھونی سی آپ کو خوشپون آنا شروع ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کلر تھوڑا سا سکن ہو جائے گا جیسے آپ کو یہ فیل ہو رہا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے فلیم کو آف کر دینا اگر آپ کو لگے کہ یہ جلنے والا ہے فلیم کو آف کر دیں گے آپ سے ریسپی میں آسانی ہوگی یہ نیچے لگے گی بھی نہیں اور یہاں پہ ہم نے جو شیرہ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے کلر ہم شیرے میں ایڈ کر چکے تھے اس سے بہت خوبصورت سا ایک لک آئے گا ہماری ریسپی کا اور شیرہ تھوڑا سا میں نے گاڑا کر لیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو فائنل ریسپی ہے بہت خستہ بنیں گے ٹھیک ہے مکسنگ کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے تھوڑا سا یہ لیکوڈی ہے ابھی اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائی کریں گے کنسسٹینسی ہائی کر دیں گے اس سے جو ریزرڈ سینڈ پہ وہ خستہ اور دانے دار میں لیں گے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم اس کو اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خوبصورت سی پلیٹ لیں گے اس کو ہم گریس کر لیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جناب تو چینل کو درست سبسکرائب کر لیا کریں گے یا آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی یا آپ کی طرف سب ایک انام ہوتا ہے اور جو کر چکے ہیں ان کا thank you so much چلیں جی گریس کر دیا ہم نے سبسکرائب بھی آپ سے کروا لیا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں پہ پور کر دیں گے اور اہم بات جس کا آپ نے کیا لکھنا ہے کہ اس کو گرم گرم کو ہی آپ نے shape دے لینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے شیرے کو گاڑا کیا تھا تھوڑا سا جس وجہ سے یہ crispy ہو جائے گا بہت زلدی hard ہو جائے گا تو ہم اس کو فورن سے shape دے لیں گے یاد رکھئے گا اگر آپ نے شیرے کو پتلا کیا یا شیرے کی quantity بڑھا دی تو یہ soft soft نرم نرم سا بنے گا اگر آپ نے شیرے کو تھوڑا زیادہ پکا لیا گاڑا کر دیا quantity شیرے کی کم کر دی تو یہ خستہ بنے گا میں نے اس کو خستہ بنایا اب ہم کیا کریں گے اس کو cutting کر کے کوئی بھی shape میں اس کو کاٹ لیں گے اس کے بعد آپ نے present کیسے کرنا ہے دھیان سے دیکھئے گا شاندہ ڈیزرٹس ریسپی تیار ہے حلوہ ریسپی تیار ہے سوژی کا ٹکری حلوہ تیار ہے ایزی حلوہ تیار ہے اور اسی طرح yummy and tasty recipes کے لئے quick and easy recipes کے لئے ازازن ساری food secrets چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائے گے دعا میاں دیکھئے اگلی وڈے تک اللہ حافظ